پندرہ سالہ سمرین زیادتی کے اس پولیس دوسرے روز بھی ملزیمان کا سراغ نہ لگا سگی نامعلوم ڈاکو زیادتی کے بعد سات ہزار روپے کی نکتی رقم موبائل فون اور ہونڈا ون ٹو فائف موٹر سائیکل چھین کر اور اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے پتو کی ڈھکیتی کے دوران ڈاکووں کی پندرہ سالہ لڑکی کو نرسری میں لے جا کر والد کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بچی کا والد ڈاکووں کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا ایسا مت کرو مگر ڈاکووں نے بچی کے والد کی ایک بھی فریاد نہ سنی نامعلوم ڈاکو زیادتی کے بعد سات ہزار روپے کی نکت رقم موبائل فون اور ہونڈا ون ٹو فائف موٹر سائیکل چھین کر اور اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ظہور احمد اپنی پندرہ برس کی بیٹی اور پانچ سال کے بیٹی کے ساتھ شادی کی تقریب سے واپس گاؤں جا رہا تھا کہ ڈاکووں نے پتوں کی چونیاں بائی پاس پر روک کر پہلے لوٹ مار کی اور پھر انہیں کھیتوں میں لے گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکووں نے باپ اور بیٹے کو رسیوں سے باندھا اور ان کے سامنے لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور کچھ لوگوں کو آتا دیکھ کر ڈاکو موٹر سیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے متاثرہ لڑکی کا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال میں میڈیکل کرایا جس میں زیادتی ثابت ہو گئی پولیس نے ڈکیتی اور زیادتی کے واقعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تمام شوائر اکٹھے کر لیے اور کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا پولیس نے واقعے میں ملویس ایک مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا ہے ڈی پیو قصور محمد سوہی بشرف کے مطابق پنجاب فرانسک لیب اور کرائم سین یونٹ کی ٹیموں نے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی اے اے اور زیلے پولیس کی پانچ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے زیادتی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے آئی جی پنجاب نے پتوکی میں ڈاکوں کی لڑکی سے زیادتی کا نوٹس لیتے ہوئے آر پیو شیخ حکورہ سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی اور تمام ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کی ہدایت کر دی ہے آئی جی پنجاب نے ڈی پیو قصور کو متاثرہ فیملی کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے دوسری جانب وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے پتوکی کے علاقے چونیاں بائی پاس پر ڈاکوں کی لڑکی سے زیادتی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایسپیکٹر جنرل پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی حمزہ شہباز نے ملزمان کی جلد گرفتاری اور متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فرامی یقینی بنانے کی ہدایت دی